ناظرین یہ ہے ریڈ لائن شیخ رشید صاحب تمام تر بڑکوں اور ناروں کے باوجود مشکل میں فس گئے ہیں کہتے تو رہے یہ کہ گرفتاریس ان کو ڈر نہیں لگتا لیکن آج جو ان کی حالت ویڈیوز میں دیکھی گئی اس کی اوپر ان کے نکادوں کو بری ان پر ترس آتا ہوگا شیخ رشید صاحب کا معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا نظر آتا ہے کہ واقعتا سیاستدانوں کو بولنے پر یا الزمات لگانے پر اس قسم کی ٹریٹمنٹ ملنی چاہیے کہ شیخ رشید صاحب اور ان جیسے دوسرے سیاستدان یہ تمام چیزیں ارن کر چکے ہیں اور ان کے ساتھ ہونا ہی یہ تھا مریم نواز صاحبہ کے درد سر بھی کم نہیں ہے ان کو پارٹی کی تنظیمیں نو کرنی ہے اپنے سینئر قیادت اور لیڈران کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور ساتھ اس سوال کا بھی جواب دینا ہے جو کہ نہیں دے پارے مکمل طور پر کہ میاں محمد نواز شریف نے واپس آنا تو کب ہے اس کے علاوہ ناظرین فواد چودری جب باہر آئے تو انہوں نے آج اپنی پرانی رٹ برقرار رکھی اور تمام تر ملبہ اسٹیبلشمنٹ پر ڈال دیا اس پر بھی ہم بات کریں گے پروگرام میں اور اسی پروگرام میں ناظرین ہم پشاور کے اندر اندوناک واقعے کے بعد کے پی کے پولیس کے احتجاج پر بھی بات کریں گے اور آئی جی کے پی ہمیں جوائن کر رہے ہوں گے پاکستان میں جمہوریت کہاں پر کھڑی ہے اس پر ٹرینڈز بھی ہیں کچھ اور ٹرینڈز بھی آپ کے سامنے رکھیں گے پہلے حصے میں ہمارے پاس آسمہ شیرازی صاحب سانہ بچہ صاحبہ حبیب اکرم صاحب اور آمیر علیہ السرانہ موجود ہیں یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے اپنے اپنے پروگرامز کرتے ہیں اور صحابت کاری میں ان کا بڑا اچھا نام ہے ذرا سٹارٹ کرتا ہوں آسمہ آپ سے مجھے ذرا یہ بتائیے گا مریم نواز سے اگر ہم شروع کریں آج توقع یہ کی جا رہی تھی کہ شاید وہ کچھ ڈیٹ دیں میاں محمد نواز شریف کی واپسی کی جو بہت کروشل ہے نون لیگ کے لیے لیکن وہ ڈیٹ نہیں دے پائیں آپ کے خیال میں کوئی بیچ میں کوئی مسئلہ ہے یا جان بوجھ کر ایک سسپنس کریٹ کیا جا رہا ہے کہ جب نواز شریف صاحب واپس آیا تو پھر دھماکہ خیز واپسی ہو جی بکل میرا نہیں خیال کہ نواز شریف صاحب بہت جلد پاکستان آئیں گے میرا ہوں بھی سکتا ہے کہ آ بھی جائیں لیکن لگتا نہیں ہے اپیرنٹلی کہ بہت جلد آئیں گے اگر ایسا ہوتا تو وہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہی آتے لیکن بہرحال وہ کہنی ہے کہ اب جلد آئیں گے تو لگتا ہے ایسے کہ جب ان کے کیسز ٹیک اپ ہوں گے کوٹس کے اندر تو اس کے بعد ہی وہ پاکستان آئیں گے ایک خاموش سی بات ہے جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر بھی ہوتی ہے کہ کیوں اب تک جو ہے وہ کیسز ان کے نہیں لگے ایسا ہونا چاہیے تھا اور اگر ہوتا تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے آسانی ہوتی کہ وہ واپس آتے اور اس کو فیز کرتے لیکن تحال ان کے کیسز نہیں آئے اور کیسز کے نانے کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب دیکھیں گے موڑ دیکھیں گے وہ مزاج دیکھیں گے وہ دیکھیں گے کہ جو روئیے ہیں وہ کیا ہیں اسٹیبلشمنٹ کا روئیہ ان کی دوسری جو قوتیں ہیں ان کا روئیہ تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک پروپر الیکشن سے پہلے شاید ان کا آنا جو ہے وہ ممکن ہوگا لیکن اگر صوبائی انتخابات اپنے وقت پر ہوتے ہیں نبوے دن کے اندر ہوتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ نواز شریف کو آنا پڑے مگر تحال مجھے ایسا لگتا نہیں کہ بہت جلد نواز شریف صاحب واپس آ سکیں سنہ اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں یہ جو تلاش ہے یہ جستجیو ہے آئیڈیل کنڈیشنز کی آئیڈیل انوائرمنٹ کی کیسز بھی ختم ہو جائیں لیول پلینگ فیلڈ او خرم کو ملی گیا اسٹیبلشمنٹ کا موڈ بھی اچھا ہو میڈیا کے اندر محول بھی بنا ہوا ہو پارٹی بھی کسی رہ کسی جگہ کھڑی ہو آئی ایو ایف کے ساتھ ڈیل بھی ہوئی ہو تو نواز شریف صاحب کیا اس وقت کے انظار میں وقت ضائع نہیں کر رہے نہیں نواز شریف صاحب کے بارے میں انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ وہ جو سرجری کرنے گئے تھے مجھے رانہ صنعالہ صاحب بتا رہے تھے کہ اب انہوں نے میڈیکیشن کیونکہ وہ کامپٹیکیٹڈ تھی سرجری تو میڈیکیشن سے ان کو بہت افاقہ ہوا ہے اور ہو سکتا ہے کہ بلکل وہ آ جائے ان کا اپنا ملک ہے دیکھیں نا آج فواد حسن فواد صاحب عدالتوں میں جائیں دیکھیں عدالتیں جو فیصلہ کریں گے ہم کہیں کہ عدالتوں سے بڑی اچھی بن رہی ہے آج کل میرا خیال ہے عدالتوں میں بڑا depend کر رہے ہیں کیونکہ کچھ ایسے آج فیصلے آئے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی پٹیشن جو ہے وہ مسترد کر دی گئی اس پہ اعتراضات لگا دی ہے سپریم کورٹ والی پٹیشن پہ وہ واپس بھیج دی گئی تو میرا خیال ہے کہ کافی چیزیں احساسگار ہو گئی ہیں موسم بھی اچھا ہے لندن میں زیادہ اچھا ہے تھوڑ دن کی بات ہے میرا خیال ہے اس لیے نہیں دی جا رہی ہے کیونکہ سسپینس کی بات نہیں ہے کیونکہ ان کو پتا نہیں ہے کیونکہ اس ملک میں واقعی کسی چیز کا پتا تو ہوتا نہیں ہے کب کسی کے اوپر دیکھیں آج مریم صاحبہ نے خود ایڈمیٹ کیا ہے کہ پہلے ان کے ہاتھ بننے ہوئے تھے کیونکہ ان کے سرپرست وحی پر موجود تھے چھبیس نومبر تک اس کے بعد وہ کہہ رہی ہیں کہ ہماری تو اٹھائی سے حکومت آئی ہے تو آتا پہلے آپ کے سرپرستوں نے عمران خان صاحب کے ہاتھ باتیں رکھے اب آپ کے آئی ایم ایف نے ہاتھ باند لی اگر آپ نے ہاتھ باند کے ہی کھڑا ہونا تھا تو حرام سے پان سال بعد ہی آتے عدم اعتماد ہاتھ باند کر کیوں نہیں کر آئے اگر آپ کے ہاتھ بندے ہی رہنے تھے اور اس ملک پہ کچھ نہیں ہونا تھا اب ان کے ہاتھ جو چونکے کھل گئے ہیں تو وہ ہوگا اب شیخ رشید والا معاملہ جو ہے اس ارلیونٹ وہ ہے کون اگر آپ نے کسی پر ہاتھ ڈالنا ہے تو اب عمران خان پر ڈالے وہ کیوں نہیں ہو رہا دیریکٹلی اریسٹ کرے ان کو کیونکہ یہ اس طرح سے ان کو اٹھا لینا ان کو اٹھا لینا are you trying to make a precedent set a precedent for عمران خان صاحب which is not working تو یا تو اگر پورے پورے ببر شہری ہو گئے ہیں تو پھر ذرا کریں عمران خان صاحب کو ریسٹ پھر ہم دیکھ لیں گے کتنا تیل ہے ان میں ذرا حبیب صاحب یہ بہانے نہیں لگتے اگر جب مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ ہمارے ہاتھ بندے ہوئے تھے ان کے سرپرست موجود تھے 28 سے ہماری حکومت شروع ہوئی نواز شیف صاحب آ جائیں گے تو ایک ایسا ملک جس کے اندر اتنا بڑا ویکیوم قیادت کا آپ کو نظر آتا ہے نون لگ کی حد تک اس کے اندر وقت ضائع نہیں ہو رہا نواز شیف صاحب کو جھٹ سے آ جانا چاہیے اور خود آ کے یہ باتیں کرنی چاہیے دیکھیں نواز شیف صاحب کا جانا آپ دیکھئے کہ وہ کس محول میں ہوا تھا طلت صاحب وہ جب گئے تھے اس سے پہلے ایک دھرنا ہوا تھا ایک باقاعدہ طور پر وہاں مولانا فضل رحمان پہنچ گئے تھے اور ایف نائن مطلب وہ جو شارے کشمیر کے اوپر جسے آج کل شارے سرینگر کا جاتا ہے وہاں پر باقاعدہ انہوں نے ایک دھرنا دیا تھا اور پھر سسٹم کے اوپر اتنا بوجھ جالا تھا اس کے بعد پھر یکہ یک پلیٹلٹس کا معاملہ سامنے آ گیا آپ کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی اور پھر وہ چند دن کے لیے گئے تھے غالباً چار ہفتے کے لیے اور پھر وہ اب تک چوتھا سال غالباً ہونے والا ہے اور وہ واپس نہیں آ رہے اور جہاں تک الیکشن کا معاملہ ہے نواز شیف صاحب کبھی بھی ایک الیکشن ہارنے کے لیے نہیں آئیں گے وہ الیکشن جیتنے کے لیے آئیں گے اور الیکشن جیتنے کے لیے جو ان کی شرائط ہیں جن کا بھی آپ نے ایک بات ایک فکرے میں ذکر کیا وہ تھا لیول پلینگ فیلڈ لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب پی ایم ایل این کے نزدیک کچھ اور ہے پی ایم ایل این بارہا یہ بات کہہ چکی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ امران خان صاحب نا اہل ہوں وہ جیل میں جائیں ان کی قیادت جو ہے وہ بھی میجر جو ہے وہ جیل میں ہو اس چیز کا نام ہے لیول پلینگ فیلڈ وہ چاہتے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ میں جس صورتحال کو وہ اپنے لیے مشکل سمجھتے تھے وہی صورتحال اب پی ایم ایل ماف کیجئے گا طریقہ انصاف پر تاری ہو تو تب لیول پلینگ فیلڈ ہوگا مجھے امران خان صاحب نے اس کی بڑی زبدلس مثال دے کے سمجھایا انہوں نے کہا کہ پی ایم ایل این یہ چاہتی ہے کہ ایمپائر بھی ان کا اپنا ہو گراؤنڈ بھی ان کا اپنا ہو وکٹ بھی ان کی اپنی ہو ٹاس بھی وہ جیتیں اور مخالف ٹیم کا کپتان جو ہے پہلے اس کو ہٹا دیا جائے اور اس ٹیم کے سارے اچھے کھلاریوں کو وہ زخمی کر کے باہر نکال دیا جائے پھر لیول پلین فیلڈ بنے گا پھر وہ ٹیم لیگ کے سارے اچھے یاد کرے گی تو یہ نہیں امران خان صاحب نون یہ چاہتی ہے کہ امران خان صاحب یہ چاہتے ہیں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ امران خان صاحب بھی یہی چاہتے رہتے تھے مجھے مجھے تو امران خان صاحب نے نون لیک کے حوالے سے یہ بات بتائی تو مجھے یہ کچھ بات قرین قیاس لگتی ہے اس وقت اور آپ چند دنوں سے جو مسلمی قنون کے چند زومہ کے بیانات ہیں وہ اگر آپ دیکھ لیں ٹی وی پہ چل چکے ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے کیا ہونا چاہیے Let me go to Amir on this point Amir ذرا اس کے پر واپس آئیے گا واقعتاً نواز شریف صاحب انہی اسی انوائرمنٹ کے انتظار میں ہیں انہی شرائط کے ذریعے آنا چاہتے ہیں یا کچھ اور معاملہ ہے چونکہ ہمارے ساتھیوں نے گفتگو کی تو عبیب اکرم صاحب نے کہا کہ امران یہ چاہتے ہیں امران دوبارہ یہ چاہتے ہیں وہ پی ایم ایلن کے لیے نہیں چاہتے وہ اپنے لیے وہی دوبارہ چاہتے ہیں اور سنہ صاحبہ نے جیسے فواد حسن کا کہا تو بڑی کلیر بات ہونی چاہیے کہ ایک شخص کو اٹھایا ریٹائر بھی اسی میں کیا زمانتے دو دو سال بعد ہوئیں اور آج وہ پرانے قانون میں بری ہوا اس کی فیملی نے سفر کیا تو اتنا آسانی سے ہمیں نہیں کہہ دینا چاہیے کہ وہ بری ہو رہے ہیں اور یہ پکڑے جا رہے ہیں یہ تو شخص صاحب تو اپنی زبان پر پہلے بھی کلاشنک آف کیس میں جا چکے ہوئے ہیں اور آج بھی ان کی صبح جو زبان تھی وہ بلاول کے بارے میں کیا تھی اور میسیج تو بڑا کلیر ہے اس میں مجھے اور آپ کو کوئی ابحام ہونا نہیں چاہیے کہ کیا ہونے جا رہا ہے کیا کر رہے ہیں مطلب آپ بتائیں جس دن یہ زمانت پہ زمانت کیا کہوں میں بلکہ ہاسپٹل میں پہنچے تھے نواز شریف میں نے اس دن کہا اپنے ہاں کہ اڑن کھٹولہ آئے گا اور انہیں باہر لے جائے گا یہ میں نے لائیو پروگرام میں کہا کہ مجھے ایک میسیج آیا تھا کہ آپ اس طرح یہ ہو جائے گا اور وہ ہوا پھر فواد چودری نے کچھ عرصہ پہلے ایک پریس کانفس کی تھی اس نے کہا کہ فوج اور عدلیہ تو خود پارٹیاں ہیں تو اس ملک میں جب بھی کچھ ہوتا ہے تو یہ پارٹیاں ملتی ہیں تو کچھ ہوتا ہے اور اچھا ہو یا برا ہو یہ سارے ملکے ہی کرتے ہیں اس میں پارٹ ان پارسل کبھی پی ایم ایل این ہوتی ہے کبھی پیپلز پارٹی ہوتی ہے اور پی ٹی آئی دوبارہ ہونا چاہ رہی ہے آج بھی اگر وہ خط لکھ رہے ہیں وہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں صدر پاکستان سے تو وہ بھی یہی ہے کہ انٹیلیجنس جنسیوں کو منع کر دیں ان کو فلان کہہ دیں وہ پولٹیکل گورنمنٹ یا جس کو وہ ایمپورٹن گورنمنٹ کہیں پولٹیکل لوگوں سے وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں وہ راستہ وہی ڈونڈ رہے ہیں جہاں سے شیخ صاحب نے کہا تھا میں تو کہہ کے آیا تھا جی دس مہینے پہلے خدا حافظ کے میں نے تو عمران خان کے ساتھ رہنا ہے تو پھر اب عمران خان کے ساتھ وہ رہیں نواز شریف کا بڑا کلیر ہے جی کیسے لگیں گے جب تک وہ درخواست نہیں دیں گے کیونکہ وہ ایپسکانڈر ہیں تو اس کے لیے دو طریقے کار ہیں ایک وہ ہے جو نواز شریف کی ڈیمانڈ ہے کہ جس طرح مجھے سزائی دی خود ہی ختم کرو مریم نواز کا کیس ختم ہو گیا ہے ارشد ملک کا کیس ہے بڑا کلیر ہے کہ آپ نے اس کو ریمانڈ نہیں کیا اور مریم کو سزا دے کے مجھے سزا دس سال سنائی تھی نا اس کو سات سال دے کے کہ جی چونکہ پیچھے تو آپ ہی ہیں جب وہ بری ہو گئے تو میرا کیس کیسے ہے اب یہ دیکھنا ہے فیصلہ کرنے والوں کو عمران خان کو ویڈیو لنک مل رہا ہے نا جہاں پہ ہر صورت میں آپ کو عدالت میں پیش ہونا ہے تو کیا لندن سے کسی کو ویڈیو لنک ملے گا یہاں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ جی حکومت ظاہرہ تیس نومبر کے بعد جو کچھ مونس الائی کے انٹرویو نے ثابت کیا تو وہ تو بتا دیا کہ تیس نومبر کے بعد ہی واقعی وہ جو اے پولٹیکل والا کام ہے اب بدل گیا ہے یا دونوں طرف کھیل رہے ہیں تو دونوں طرف میرا خیال ہے اب نہیں کھیلا جا رہا بڑی کلیرٹی سے میسج دیے جا رہے ہیں چاہے فواد چودری کو اٹھایا جائے چاہے شیخ رشید کو اٹھایا جائے وہ پروید علائی کے گھر پہ چھاپا لگے وہ کچھ بھی ہو رہا ہو میسج سب کو کلیر ہے اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی بندہ یہاں سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے ہم ہسٹری میں سب سے نیچے آج اپنے ریزرز لے کے بیٹھے میں ہیں لیکن ہم ٹھیک ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں ذرا اس کے اوپر آتے ہیں ریزرز کا کیا معاملہ ہے آسمان ابھی سنان نے بھی اپنے کومنٹس میں کہا تھا کہ شیخ رشید جو ہیں وہ وہ ہیں کون اگر آپ نے ہارٹ ڈالنا تو عمران خان پر ڈالیں لیکن آہستہ آہستہ آپ کو لگتا ہے کہ جو لکیر کھینچی گئی ہے کہ اگر آپ نے یہ لکیر پار کی تو آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو شیخ رشید کے ساتھ ہو رہا ہے فواج چودری کے ساتھ ہو رہا ہے جو گل کے ساتھ ہوا جو سواتی کے ساتھ ہوا لیکن ایک آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ جب آپ یہ کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے لیے جمہوری سپیس شرنک کر دیتے ہیں میں ذرا آپ کی اسیسمنٹ چاہوں گا کہ باقیتاں شیخ رشید وغیرہ جو ہم ان پر فوکس نہیں کرنا چاہیے اور ریل ٹیسٹ یہ ہے کہ یہ نظام عمران خان کو کیسے ٹیکل کرتا ہے دیکھیں یہ جو اب جمہوری روئیے ہیں کیونکہ ہم جس دور میں ہیں اس میں شاید دیکھ جمہوریت نے بھی فیشزم کا ایک روپ اختیار کیا ہے اور اس کی ایک پڑی لکھی ایک تاریخ بھی موجود ہے کہ کس طرح سے فیشزم اب جمہوریتوں میں در آئے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ امریکہ جیسے ملک میں بھی ہیٹ سپیچ کے اوپر ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ایک پریزیڈنٹ کا جو فارمہ پریزیڈنٹ تھا ان کا ختم کیا گیا تھا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ ان کے گھروں کی جانچ پر تعلقی ہوئی تھی میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات کر رہی ہوں کہ جب انہوں نے اکسایا اور لوگوں نے حملہ کیا کیپٹل ہیلز پہ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ ہماری شاید تاریخ جائے ظاہرہ اس سے مختلف رہی ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ویسا ہی ہونا چاہیے لیکن کہیں نہ کہیں اس بات کے اوپر بحث ضرور ہونی چاہیے کہ کیا قابل گرفت ہے اور کیا قابل مزمت ہے کیونکہ ہمارے ہاں جو شیخ رشید صاحب نے کیا وہ قابل مزمت زیادہ ہے قابل گرفت شاید کم ہے اور جو انہوں نے زبان استعمال کی اور جس طرح سے وہ ابھی بھی آج بھی انہوں نے بلابال اور زردائی صاحب کے خلاف جو نعرے لگوا ہے میرا خیال ہے کہ وہ قابل مزمت زیادہ ہونا چاہیے اس کو قابل اور قتل کے الزام کے اوپر بھی ان کو جو گرفتار کیا گیا ہے تو اس کے اوپر بھی جو دفعات لگتی ہیں وہ کوئی اور ہے لیکن جو رانہ صاحب نے بات کیا ایٹوٹلی اگریو بہت کلیر ہے کہ اب کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی حد جو ہے وہ مقرر کرنا پڑے گی ہمیں بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہم کہاں پہ ہر چیز کے ساتھ جو اصول کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں آئین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ہم کھڑے ہوں گے لیکن ساتھ میں ہمیں مزمت بھی کرنی چاہیے ایسے رویوں کی ایسی زبانوں کی ایسی دھمکیوں کی ایسے انداز کی اور اس طرح کا جو اکسانا گرانا جلانا اس کی بھی ہمیں مزمت کرنی چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی شخص اگر گرفتار ہوتا ہے تو ہم کہے کہ بہت اچھا ہوا اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ گرفتار ہو کے باہر نکلے اور پھر دھمکی لگایا اور پھر ہم کہیں کہ نہیں نہیں یہ غلط ہو گیا تو میرا خیال ہے کہ کنفیوشن ہے ایک اس کنفیوشن کو دور کرنے کے لیے بہت ضرور ہونی چاہیے قانون اور آئین کو قائرہ دائرہ اقتیار استعمال ہونا چاہیے یہ جو بغاوت والی جو شقے ہیں معذرت کے ساتھ اس سے اب نکلنا چاہیے بغاوت کے علاوہ بھی بہت ساری آئین اور قانون کے اندر شقے موجود ہیں یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا جو کلونیل مائنڈ سیٹ ہے وہ ایسی چیز کو لے آتا ہے بیچ میں کہ ایک زیرو ہیرو بن جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ سٹیٹ کے یا حکومت کے بہاب پہ بھی غلط ہوئی ہے اور جو دوسری طرف کی سیاست ہے تو وہ تو فستائی رویہ ہیں وہ تو فستائیت پہ یقین رکھتے ہیں وہ تو گراو جراو کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں تو کیا اس کو اسی طرح سے چلنے دینا چاہیے اس کو بھی ضرور دیکھنے کی ضرورت ہے سنر اگر میں آپ سے پوچھ پہوں کہ جو میار مقرر کیا ہے اس نظام کے اندر کتنا انصاف ہے یا کتنا تیل یا تڑ ہے اس نظام میں وہ ہے کہ عمران خان کے کیسز کہاں پر جا کر رکھتے ہیں ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے لیکن ابھی تک جو کیسز کی اٹھان ہے لگتا یہ ہے کہ عمران خان کے گھیرہ تنگ ہو رہا ہے اس کانٹیکس میں شیخ رشید کی گرفتاری یہ فواد چوزری کی گرفتاری اہم ہے یور ٹیک دیکھیں ایک پوری لسٹ ہے طرح صاحب اور جہاں تک آپ نظام کی بات کر رہے ہیں تو نظام تو نظام چلانے والوں پر ڈیپینڈ کرتا نظام میں تو کوئی خامی نہیں ہوتی جو نظام چلانے والے ہوتے ہیں وہ خامیوں سے بھرے ہوتے ہیں اور اگر ان میں خامیہ ہوتی ہیں تو نظام میں بھی خامیہ دیکھتی ہیں ہمارے ہاں افسوس کے ساتھ یہ ظاہر ہے کہ کسی کو اگر ہم نے پچھلے چار سال میں پانچ سال میں اگر ہم نے دیکھا ہے کہیں کوئی فیشزم تو وہ عمران خان صاحب کے وقت میں دیکھا ہے آج وہ بڑا فریڈم آف سپیش کو ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اب وہ مریم نواز سے بھی آج یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ صحافتی لبادے میں ہیں تو میرا خیال ہے کہ اگر کوئی صحافتی لبادے میں بھی ہے تو بھی اس کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے لیکن جو وہ گفتگو عمران ریاض صاحب کرتے ہیں میں اسے ڈسگری کرنے کا حق رکھتی ہوں یہ مسئلہ ہے پی ٹی آئے کا کہ وہ ڈسگری آپ کیسے کر سکتی ہیں مطلب آپ کی مجال کہ آپ عمران خان صاحب دیکھے نا انہوں نے کہا ابی بکرم صاحب نے کہ انہوں نے اتنی خوبصورت اسطلاح ان کو دی وہ اسطلاح اتنی خوبصورت کرکٹ سے ہی نکل سکتی تھی ظاہر ہے کیونکہ ان کے لیے ہر چیز کرکٹ کا تو میرا نہیں حیال ان کو یہ حق ہونا چاہیے کہ کسی اور پر بات کر سکیں دوسرا طالعہ صاحب ایک بات میں پچھلی پوائن میں مس کر رہی تھی کہ نواز شریف صاحب اس لیے بھی نہیں آ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ الیکشنز وقت پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے دیکھیں امرجنسی کی آواز میں مزید تیزی سنائی دے رہی ہے آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ آپشن اس پر سمجھا جا رہا ہے اس کو اب ڈیفینڈ کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے شاید کاکان عباسی صاحب نے پہلے بھی کہہ دیا تھا یہ باتیں ان کو نہیں کرنی جائیں ٹیکنگرارٹ حکومت کی اور اگر نون لیک کرے گی تو میں اس کو سپورٹ نہیں کروں گا تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ سب چیزیں اگر آپ تھوڑا سا if you put them together آپ کو یہ پورا منظر نامہ بڑا کلیئر ہو جاتا ہے کہ ابھی کچھ بھی کلیئر نہیں ہے they are trying and testing کے elections کو کس طرح سے ڈیلے کیا جائے اور اب خیبت پرکتوہا کا جو ابھی recent دھماکہ ہے وہ بھی of course is adding a weight to that لیکن یہ بات تو تہہہ ہے کہ اب یہ معاملات ہی تہہہ کریں گے کہ آیا نوازشل صاحب نے واپس آنا یا نہیں دوسرا آپ نے جو کہا دیکھیں نا میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک پوری and I know میں آپ کو information دے رہی ہوں ایک پوری list ہے آپ یقین کر رہے ہیں اس میں 27-28 لوگ ہیں جو کہ اٹھائے جانے ہیں اور یہ جو رات میں اٹھانا اور اس کے بعد دو ویگوز کا آنا وہ پرویز الائی صاحب کے گھر میں جب پہنچے جہاد صاحب کو ڈھوڑنے تو وہ تو کہہ رہے دو کالی گاڑیاں بھی تھیں 25 پولیس کی گاڑیاں تھیں دو کالی گاڑیاں تھیں شکر ہے کل ہم نے نہیں سنا کہ کوئی unmarked کاز تھی کیونکہ فواد چودری صاحب کے حوالے سے بھی ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ unmarked کاز آئیں ساڑھے پانچ بجے میرا تو سوال یہ تھا کہ ساڑھے پانچ بجے فواد چودری صاحب باہر ان کو ویلکم کرنے کے لیے گھڑے تھے گیٹ پر کیوں گھڑے تھے وہ کئی سے واپس آ رہے تو تو کیا ان کی گاڑی سے ہوا اس کے اندر اپنے کلیارٹی موجود نہیں ہے اور اس کے بعد جو فواد چودری صاحب کی بیگم صاحبہ نے میں بڑی عزت اور عزت کے ساتھ کہنا چاہوں گی کہ وہ the dark days are over ٹھیک ذرا میں حبیب صاحب آپ کے پاس بہت سارے معاملات پر آپ رسپونڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ جو ماحول ہے خیبر پختونخواہ اور پنجاب کے اندر بنتا ہوا جو تامل ہے گورنرز کی طرف سے باقاعدہ ڈیٹ سناؤنس کرنے کا آج کے پی کے گورنر نے باقاعدہ پرس کانفرنس کی انہوں نے بتایا کہ ان کے یہاں سے تو الیکشن کی ڈیٹ فیلال ہوتی ہوئی نظر نہیں آرہی میں ایک فیفن کی بھی ریپورٹ دیکھ رہا تھا جس کا اندر فیفن جو تحقیقی دارہ ہے اس نے ایک آج جی کے الیکشن سے پہلے آپ الیکشن کی ریفارمز کی اوپر ضرور فوکس کریں کل میں رضا ربانی صاحب سے بات کر رہا تھا وہ بھی ڈسکورس کی بات کر رہے تھے تو یہ ماحول کیا بنتا ہوا نظر آرہا ہے کہ خیبر پختونخواہ اور پنجاب میں انتخابات ڈیلے کی طرف جاتے وہ نظر آرہے ہیں یا نہیں دیکھیں طالت صاحب قانونی پوزیشن تو کچھ ڈیفرنٹ ہے میں نے بہت سارے وقلاء سے اور سابق ججوں سے رابطہ کیا اور ان سے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ کیا الیکشن جو ہے وہ ڈیلے ہو سکتے ہیں جب اسمبلیاں تحلیل ہوں یا اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر لیں تو اس میں تمام لوگوں نے لے جانے کی کوشش کی جائے گی تو یہ دراصل آرٹیکل پانچ کی خلاف ورزی ہوگی جس کے نتیجے میں آرٹیکل چھے حرکت میں آ جائے گا گویا یہ دستور شکنی ہوگی یا اس طرح کی کوئی چیز ہوگی جس میں دستوری راستے کے اندر کوئی رکافتیں کھڑی کی جائے تو لہٰذا اب تو الیکشن کمیشن کو دیکھنا ہے کیونکہ اس تمام تر جو دونوں گورنرز ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن پہ ذمہ داری ڈال دی ہے اب الیکشن کمیشن کے بارے میں کالک جاج صاحب نے مجھے کہا کہ وہ تو آگ سے کھیلے گا اگر وہ الیکشن کو ڈیلے کرنے کی کوشش کرے گا اب سکندر سلطان راجہ صاحب جانے ہمارا دستور جانے ہمارے دستوری ادارے جانے اور اگر وہ آگ سے کھیلنا پسند کرتے ہیں تو بسم اللہ دوسری بات یہ ہے کہ میں جو انکوالیفائیڈ رائٹ ہوئے یہ جو تیسری دنیا میں ہم جیسے جیسے ابھی آسوا نے بھی کہا کہ یہ کلونیالزم ہے کہ بولنے کے اوپر آپ پابندیاں لگائیں کبھی اس کو آپ دھمکی قرار دے دیں کبھی آپ اس کو بنا میں دفاع پکڑ لیں کبھی آپ اس کو بغاوت کہہ دیں کبھی آپ اس کو کچھ اور کہہ دیں بولنا ایک انکوالیفائیڈ رائٹ ہے اور جتنا ایک شخص کا بولنا درست یا غلط ہو سکتا اتنا ہی کسی دوسرے کا بولنا درست یا غلط ہو سکتا اس پہ لوگوں کو پکڑ کے اندر کر دینا اگرچہ پاکستان کے دستور اور قوانین جن کا ہم احترام کرتے ہیں ان کو اس کے باوجود ان دستور اور قوانین کی اس طرح کی متروک اور کلونیال شکوں کے تحت لوگوں کو پکڑ کے اندر کر دینا میرا خیال ہے کہ انتہائی قابل مضمت چیز ہے اور اس کو ہمیں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب ایک خاص کانٹیکسٹ میں استعمال ہو رہا ہو تو پھر یہ حکومتیں اس کا مطلب ہے کہ اس سے کچھ سیاست حاصل کرنا چاہتی ہیں حبیر صاحب مجھے ہمیں بریک لینا بریک کے بعد میں آپ کی بات بھی سنوں گا مکمل طور پر اور آمیر صاحب کے پاس بھی جاؤں گا جس ٹیک ایک بریک پروگرام میں خوش آمدین ناظرین آسمان سنہ حبیب اور آمیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی وائنڈ اپ کیجئے گا صرف اس نکتے کے ساتھ میں بزارش کرو گا آخری بات یہ ہے کہ آج منیم نواز صاحبہ کہہ رہی تھی کہ اٹھائیس نومبر کے بعد ہماری حکومت وجود میں آئی ہے تو یہ جو اٹھائیس نومبر کے بعد میں ہونے والی گرفتاریاں ہیں یہ ان کی حکومت کے کھاتے میں ڈالنی ہیں یا ان کی طرف جن کی طرف ابھی آمیر علیہ السرانہ صاحب پروگرام کی ابتدا میں اشارہ کر رہے تھے جب آپ کی ان سے ملاقات ہوئی تو پھر آپ براہ رہا سوال ان سے کیجئے گا کہ کس کے کھاتے میں ڈالنا ہے کھاتا تو ایک ہی ہے پاکستان میں اس کے بارے میں آپ کو پتہ آمیر صاحب میں اگر آپ کے پاس آؤں ابھی حبیب صاحب کا نکتہ بڑا زبردست ہے کہ انکوالیفائیڈ رائٹ ہے لیکن شیخ رشید صاحب نے جو کہا وہ بنیادی طور پر عاصف علی زرداری صاحب پر عمران خان کو قتل کرنے کی پلیننگ کی بات کی انہوں نے تو میں اس کیو پر بہت درہ لمبی ڈیویٹ میں نہیں جانا چاہتا کہ ابھی آسمان نے بہت اچھی ایک تفریق کی قابل مضمت اور قابل گریفت کی یہ قابل مضمت ہے ایک قابل گریفت ہے لیکن میں آپ کے طرف اگر واپس آؤں تو جو الیکشن کی طرف جانے کا ماحول ہے وہ آپ کو کیا لگ رہا ہے میں آپ کا ایک کومنٹ سن رہا تھا آپ کی ٹی وی چینل کیو پر جس کے اندر آپ نے بتایا تھا کہ کوئی آسمان نہیں ٹوٹ پڑے گا کہیں نہ کہیں ایک شک موجود جس کو استعمال کر کے آپ غیر معمولی حالات میں معاملات کو تھوڑا سا طول دے سکتے ہیں جی دیکھیں ابھی حبیب صاحب بتا رہے تھے نا آرٹیکل چھے جو فواد چودری کو بھی یاد آ رہا ہے آرٹیکل چھے جس نے بھی لگایا پتہ نہیں کیا اس کے ساتھ دیکھ لیں کبھی لندن جانا پڑتا ہے کبھی کہیں جانا پڑتا ہے کبھی جیل کرانا تھا اس وقت وہ آرمی چیف کے پاس ریکویسٹ کرنے کیوں گئے کہ ان سے کہیں عدم اعتماد واپس لے لیں میں اسمبلی توڑ دوں گا یہ بلکل ایک کلیر کٹ آئین میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کو کرنا ہے پھر سپریم کورٹ نے آئین شکنی میں صدر مملکت سمیت وزیر آزم اور سپیکر ڈپٹی سپیکر سب کو فیصلہ دیا جنہوں نے اس کے اوپر پھر آپ کے پاس چھ مہینے حالات میں ہوتے ہیں لیکن آرٹیکل ٹو فیفٹی فور اس آرٹیکل سکس اور فائیو کی بنیاد پہ اگر آپ اس کو ملا کے دیکھیں کہ اگر کوئی کام آپ آئین کی مقررہ مدت میں نہیں کرتے تو یہ آرٹیکل ڈالا جنہوں نے آئین بنایا ان کی کوئی منشاہ تھی کہ رستہ دیا جائے گا تو وہ آرٹیکل ٹو فیفٹی فور ہے جس کے تحت آپ الیکشن کو دیلے کرنے کے لیے لے جاتے ہیں اچھا وہ سہولتکار کون ہوں گے پھر یہ الیکشن کمیشن کے پاس تو آئے گی ریپورٹ اور سپریم کورٹ میں اتفاق سے آج پھر خبر آئی ہے کہ یہ لے کے جا رہے ہیں تو معاملہ تو پھر سپریم کورٹ سے ہی تیع ہوگا کہ الیکشن کے حالات ہیں نہیں ہیں الیکشن کمیشن کب کہے گا ڈیجیٹل مردم شماری عمران خان نے اپروول دی تھی جس کی اب شروعات ہو رہی ہیں تو پاکستان جہاں میں نے آخری بات کی تھی ریزرز میں جا کے نیچی نیچلی ترین سطح پہ کھڑا ہے آپ اس قسم کے کام کریں کہ آپ صوبائی سملیاں توڑ دیں کہ میں مجبور کر دوں گا کہ عام انتخابات ہو جائیں تو آپ پچیس کو بھی مجبور پچیس مئی کو بھی نہیں کر سکے تھے آپ چھبیس نومبر کو بھی نہیں کر سکے تھے آپ جتنے مرضی پاپولر ہو جائیں جب نواز شریف کو سزائیں دی جاری تھی کیا وہ کم پاپولر تھے ان کو سزا دی گئی ان کو چیل میں بھیجا گیا آج آپ اور آپ کے ساتھ ہی ان سب باتوں کو تشتز بام کر رہے ہیں کھل کے بتا رہے ہیں کہ فرمائشیں کیا کیا تھی اور عمران خان نے تو پھر سب کچھ خود بتایا ہے کسی اور نے نہیں کہا سزائیں کیسے دی گئیں اس میں سہولتکار کون بنے نواز شریف کے لیے انہوں نے کہا دیا نا کہ اس وقت آرمی چیف اور ججوں نے کیا تو انہوں نے تو کچھ نہیں کیا تھا یہ تو روٹی کو چوچی کہتے ہیں ہمیشہ سے یہ تو بلکل سادہ سے آدمی ہے کہ نواز شریف کے لیے امپائر کو جو ہے نا ہاتھ بند کے کھڑا کیا جائے گا ان کے لیے تو نہیں کیا تھا اس وقت جب سارے کے سارے لوگوں کو پی ایم ایلن سے نکال نکال کے نیپ پریس لیز جاری کرتا تھا اور اگلے دن وہ جا کے وہ ویگو ڈالوں میں پہنچتے تھے جہانگیر ترین کے گھر وہاں سے لینڈ کروزرز میں وہ بنی گالا جاتے تھے اور وہاں پہ وہ پارٹی کا جھنڈہ اپنے گلے میں ڈالتے تھے شامل ہوئے بہت سارے لوگ اور ان میں سے ہی اکثر اب واپسی کی اڑان پھر بھر رہے ہیں کیونکہ یہ اڑان ہمارے بلک کا ایک حصہ ہے لیکن ہم مسئلہ ہمارا نہیں ہوگا ہے اپنے لیے اچھا چاہی ہے نہ اس ملک کی کوئی گفتگو ہے نہ کوئی کہانی ہے طالت صاحب میں آپ سے ایک سوال سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جی یہ بتائیے طالت صاحب آپ ہمارے سینئر ہیں آپ کو دیکھ کے ہم نے جنرلزم شروع کیا یہ بتائیے کہ ہم جو ٹی وی پہ بیٹھ کے ایسے پروگرام کرتے ہیں جو دستور کے ظاہر و باہر مطمئن یعنی الیکشن کیا دن مقرر ہے الیکشن کے پیریڈ مقرر ہے ہم ان پہ جب کوئیسچن لگاتے ہیں کہ ابھی ماحول نہیں ہے حالات نہیں ہے اور فیفن کی رپورٹ ہے یا فلان کا خیال یہ ہے یہ بتائیے کہ یہ کتنا درست ہے آپ اعتماد کروں گا کہ جو رائٹ ٹو فری سپیچ ہے وہ انکوالیفائیڈ ہے تو اس انکوالیفائیڈ جو بکے رائے ہیں اس کے اندر تو یہ چل جاتا ہے کہ نہیں لیکن ہم ہمیں یہ دلائل دینے چاہیے کہ الیکشن کی واضح شکے ہیں نہیں آپ نے انکوالیفائیڈ کہہ دیا اس کے بعد تو ایف این بٹ نہیں ہوگا نا جی اس کے بعد تو ایف این بٹ نہیں ہوگا یہ تو پسند اور نا پسند کا جواب ہوگیا نا یہ بات ہو سکتی ہے چیک ہے میں اس سے دلکھ کرتا ہوں ذرا مجھے اس پہ جانے سے یہ آسمہ کے بات آسمہ صاحبہ ذرا فواج چودی صاحب جب آپ باہر آئے تو آج انہوں نے دو باتیں کی جب وہ باہر آئے تو انہوں نے پہلی بات جو کی وہ کی کہ جو سیکرٹری ہے الیکشن کمیشن کے ان کو جیف الیکشن کمیشنر کو کمرے میں بلا کے تو دو جوتے لگانے چاہیے ایک انہوں نے یہ کہا اور آج انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کہا اداروں کو کہا کہ آپ نے ان لوگوں کا ان احمق لوگوں کا وزن اٹھا کے اپنی کمر جو ہے وہ توڑنا کہنا چاہرہ سے لے کے رکھے انہوں نے کہا دوہری ہو گئی so in a way یہ نیریٹیو جا نہیں رہا گرفتانیاں اپنی جگہ پر مقدمات اپنی جگہ پر یہ دوہرایا جا رہا your take on this جی بکل اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا تمہیں آرٹیکل پانچ اور چھے کی بات جو حبیب صاحب نے کہی ہے کہ عمران خان صاحب یہ فرماتے ہیں یا جو بھی ان کی تحریک انصاب کا point of view ہے کہ آرٹیکل پانچ کو بنیاد بنا کے چھے یعنی کے غداری لگائی جائے گی اور آرٹیکل پانچ جو ہے وہ یہ کہتا ہے loyalty to the state اس کو جو challenge کیا جاتا ہے اور یہی انہوں نے لگایا تھا آپ کو یاد ہوگا قومی اسیمبلی کے اندر جب عدم اعتماد کو بھاگ رہے تھے ایک آئینی شک کو avoid کرنے کے لیے ایک اور آئینی شک کا استعمال کیا تھا پھر ایک اور تیسری شک کر لی تھی اور پھر ایک اور غیر کیا تھا یعنی کہ اسیمبلی توڑ دی تھی جو کہ ان کے پاس اختیار نہیں تھا تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب یہ جو پھر فواد چودی صاحب کی بھی بات اگر آپ کر لیں یا باقی لوگ جو پی ٹی آئی کے جو بھی لوگ بات کرتے ہیں یا جس طرح کا بھی انداز اختیار کرتے ہیں جس طرح کی بھی دھمکی دیتے ہیں جو بھی دھونس سے کام چلاتے ہیں جس طرح سے بھی وہ انہوں نے آئین کو ایک موم کی ناک بنایا جس طرح استعمال کرنا ہے اس ناک کو ادھر موڑ دیا جاتا ہے جب ان کے زمانے میں فریڈم آف سپیچ کے اوپر بات ہوتی تھی ہم اس وقت خود سفر کر رہے تھے آپ سفر کر رہے تھے ہم سب کر رہے تھے اس وقت جو تھا وہ آئین کی انٹرپیٹیشن کچھ اور تھی اور آج جب ان کے اوپر کوئی بات ہوتی ہے تو وہ آئین کی انٹرپیٹیشن اور ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس وقت بھی وہ غلط تھا آرٹیکل نو آرٹیکل جو بھی آرٹیکل دس جتنے آرٹیکلز ہیں ان کو وہ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں اور یہی وہ رویہ ہے جو کہ تحریک انصاف کو یہاں پہ کھڑا کرتا ہے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انتخابات انتخابات کی ایک تاریخ موجود ہے انتخابات کو اپنے وقت پر ہونا چاہیے انتخابات جو ہیں وہ اپنے وقت پر ہونے ضروری ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر پاکستان کے اندر سلاب میں دو صوبے ڈوبے میں ہیں تو آپ کی خواہش کو جلے کے پاکستان کے انتخابات کروا دیے جائے اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے ایک لیں 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 برینگ ای ایک ایم سوری آسما محب کیجئے گا تلت صاحب خواہش نہیں ہے نہیں ہے دستور کی منشا ہے مجھے بھی تھوڑی سی تلت صاحب بات کرنی ہے وہ الیکشن کمیشن کے سیکٹری پہ جی میں بس میں تائم بلکل کم رہ گیا پھر ابھی بکرم صاحب جو بات کر رہے ہیں ہم پوری طرح سے ان کے پوائنٹ پہ ہی ہیں مگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین اور قانون وہ نہیں ہیں جو کہ امران خان صاحب صرف سمجھتے ہیں ان کی خواہش آئین نہیں ہیں آئین کے مطابق مجھے سنا آپ کے لئے آپ کے لئے 30 سیکنڈز ہے مجھے بتائے کہ امران خان کی طرف سے جو بیانیوں ہیں یہ جو انکوالیفائیڈ انکوالیفائیڈ لفز کو میں سے مجھے سنو پلے انکوالیفائیڈ تو یہ بھی ہے کہ امران خان صاحب کہ میں تیریان کا باب ہو یا نہیں آپ کون ہوتے پوچھنے والے کیونکہ میں نو لانگر آنگر پارلیمنٹ تو انکوالیفائیڈ تو یہ بھی ہے کہ پھر آپ کے شیخ رشید صاحب آج جس طرح سے گفتگو کر رہے تھے پہلے وہ بلاول بھٹو صاحب کو کس طرح سے مدو کیا کرتے تھے کس طرح سے ان کو رسٹرائب کیا کرتے تھے سو لیٹ بی نوٹ گیٹ انٹو دس گسٹنگ ٹرمز میڈ بائی پی ٹی آئے اور اب ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اب جس کے پاس پاور ہے جس کی لاتھی اسی کی بہنس ہے جو بات سچ ہے اور یہ بات بھی مجھے کہنے دیجئے گا تعلید صاحب کہ یہ مریم نواز صاحب بڑا آج دلیری کا ریکارڈ توڑ رہی ہے اور مطلب کل پوری تقریر میں میں انتظار ہی کرتی رہ گئی کہ وہ جنرل ریٹائیڈ فیض امید کا نام لے لیں یا جنرل ریٹائیڈ باجبہ کا نام لے لیں کیونکہ اب تو ہم نام لے سکتا ہے نا آپ تو وہ بھی لے سکتی ہیں ہم تو پہلے لے رہے تھے چلیں کوئی بات نہیں آپ نہیں لے رہی تھی لیکن اب آنکھے کان اور آنکھے کان اور ہاتھ ہو گئے ہیں وہ آنکھے کان اور ہاتھ ہو گئے ہیں یہ اسطلاح ہے جنرل فیض امید کی تو اگر یہ آپ کا انکوالیفائیڈ رائٹ تو جو آپ کا فریڈم آف سپیچ ہے میں چاہوں گی کہ وہ مریم صاحب ابھی ضرور ایکسرسائز کریں آپ بھی ضرور ایکسرسائز کریں اور عمران خان صاحب پر بھی ایکسرسائز ہونا چاہیے لیکن انکوالیفائیڈ تائمیز کوالیفائیڈ تائمیز کوالیفائیڈ آمیر صاحب آمیر صاحب آپ کا پوائنٹ رہ گیا حبیب صاحب آپ کی انڈرجیکشن رہ گی in another show thank you very much رازین آئیے ہم آپ کو پشاور لیے چلتے ہیں جہاں پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں محظم جانساری صاحب جو آئی جی خیبر پتنخواہ ہیں محظم صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا میں نے آج کیا میں نے آج آپ کی پرس کانفرنس بھی دیکھی میرے پرس آپ کو پوچھنے کے لیے بہت سارے سوالات ہیں لیکن میں فوکس صرف ایک چیز پر رکھوں گا جس کی طرف آپ نے بھی پرس کانفرنس میں اشارہ کیا پولیس خیبر پتنخواہ کی بعض حصے احتجاج کر رہے ہیں تو میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ اس احتجاج کی وجہ کیا ہے دیکھیں بنیادی طور پر احتجاج جو شروع ہوا تھا اس کی بیسک وجہ تھی وہ غم اور وہ غصہ جو سو اپنے پیاروں کی لاشے دیکھ کہ کسی کے دل میں آنا ایک فطری عمل ہے اور جو غم اور غصہ میرے بھی دل میں پیدا ہوا انفارچنٹلی اس کو جو پرپر چینلائز کرنا کی ضرورت تھی یا جس کا اندازہ نہیں تھا وہ غلط ہاتھوں کے غلط لوگ کے ہاتھوں میں چلا گیا اور انہوں نے ان کو چینلائز کرنا شروع کیا اپنے مقاصد کے لیے اور انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے پولیس کے اندر ایک ایسی صورتحال بنا دی جائے استراب کی کیفیت کے جہاں پہ پولیس کی مشینری جو ہے وہ بلکل بیٹھ جائے اور اس کا کوئی فائدہ وہ اٹھا لیں اس میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو بلکل آبویس تھے ہمارے اپنے کچھ پولیس کے ملازمین تھے جو سسپنڈ ہوئے تھے کسی کے خلاف کوئی ہم نے ایف آئی آر کی تھی کسی کے خلاف کوئی کیس ریجسر کیا تھا تو انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کے کہ شور ہنگامہ ہوگا ہو سکتا ہے کہ وہ جس ایس پی نے جس ڈی ایس پی نے جس کسی اور آدھ سینئر افسر نے ان کے خلاف ایکشن لیا ہو وہ ٹرانسفر ہو جائے اس شور ہنگامے میں ایک انہوں نے واتس ایپ گروپ جو ہے پرسوں شام سے لانچ کیا بائے انویٹیشن انہوں نے لوگ کو انوائٹ کرنا شروع کیا نام اس کا شہدہ پولیس پشاور رکھا اور اس کے بعد پھر یہ سارے کے سارے آگئے اور پھر اس کی کچھ اور لوگوں نے ایکسپلائٹیشن کی ایسے لوگ جو کہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ جو سازشی تھیوری کی میں نے بات کی وہ بھی اس کا ایک حصہ تھا ایک ذرا انڈائریکٹ حصہ تھا لیکن سازشی تھی جو تھی اس کے بھی کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس کو مزید پرمان چڑھایا اور اس کے بعد آجی صاحب اس کو آپ نے دیکھا کہتا کلامی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کیو پر چند سیاستدانوں نے بھی ٹویٹ کیے اس کو پر سوشنل میڈیا پر ٹرینڈز بھی بنائے گئے بطور سینئر موس پولیس آفیسر ان کے پی آپ کے خیال میں یہ جو کام تھا سوشنل میڈیا کے ذریعے کیا گیا یہ اتفاقا ہوا یا اسی کوشش کا حصہ لگتا ہے جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ پولیس کو اکسایا جا رہا تھا جی دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں انفارچنٹلی سیاست سہلاب پہ بھی ہوتی ہے زلزلے پہ بھی ہوتی ہے کہیں ڈنگی ہوتا ہے اس کے پر بھی سیاست ہوتی ہے کہیں کوئی اور قدرتی آفت آ جاتی ہے اس کے پر بھی ہوتی ہے اور پولیس کے شہدہ کے جنازوں کے پر بھی سیاست شروع ہو گئی یہ ایک بہت علمیہ ہے ہمارے اس ملک میں غیر ذمہ دار لوگوں کا اور اس میں ویسٹر انٹرسٹ ہیں اور ڈیفرنٹ ویسٹر انٹرسٹ ہیں میں کسی کا نام نہیں لوں گا کسی گروپ کا بھی نام نہیں لوں گا میں صرف یہ کہوں گا کہ وہ ویسٹر انٹرسٹ ہیں جو کنڈیم کیے جانے چاہیے اور میں نے ان کو آج جو دن میں میں نے پریسر اپنا کیا اس میں میں نے ان کو بالکل ایک واضح پیغام دیا کہ اور آپ خدا کے واسطے یہ والا کام ختم کر دیں اور ہم نہیں چاہتے ہیں اور میرے بچے جو ہیں میرے جو جوان ہیں ان کے ساتھ میری بڑی ڈیٹیل آج الہدہ بات ہوئی اس پریسر سے پہلے میں نے اپنے سارے لوگ کو جمع بھی کیا تھا اور میرے جوانوں کا جذبہ دیکھ کے میرا دل فخر سے بلند بھی ہوا میرا دل فخر سے بڑا ہوا سر فخر سے بلند ہوا اور اس کے بعد پریسر کے اندر میں نے وہ جو جو جوانوں کا غم و غصہ تھا اس کی بھی میں نے نشاندہ ہی کی اور میں نے اس کو ریفریکٹ کیا تو یہ اس وقت صورتحال کیا ہے آپ کے خیال میں آپ جو سینٹیمنٹ تھا جو غصہ تھا وہ صحیح طریقے سے چینلائز ہو رہا ہے کہیں پہ یہ اعتمال تو نہیں ہے کہ کوئی اور اعتجاج سامنے آئے گا یا اندر سے اکسانے پر لوگ مزید غصے کا شکار ہو جائیں گے کہ یہ انسٹیوشن کے ڈسپلن کا معاملہ ہے میں نے آج یہی بات کی میں نے اپنے تمام جو میرے سینئر کمانڈرز ہیں سینئر پولیس آفسرز ہیں میرے ڈی آئی جیز ہیں جو رینج کے ہیں ڈی پی اوز ہیں ہمارے ایس اس پیز ہیں ان تمام کو میں نے کل ہی ہدایت جاری کر دی تھی آج تمام جگہوں پہ پولیس کی ہماری جو ایک گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے ایک اسمبلی ہوتی ہے جس کو ہم پولیس کی لنگ میں دربار کا نام دیتے ہیں پولیس دربار سے ہم نے کیے اور تمام لوگوں کو ہم نے میسیجنگ بھی کی اور ہم نے ان کو مصبت اور منفی کا فرق بھی بتایا کہ آپ نے اپنے غصے کو مصبت کس طرح سے نکالنا ہے اور کس طرح سے منفی طریقہ کون سا منفی راستہ ہے تو ایک یہ ہے میں نے جو اپنا دربار کیا پھر آج جو میری میڈیا نے میں بہت شکر گزاروں تمام میڈیا نے جس طریقے سے اس کو کنوے کیا ہے اور تمام لوگوں تک ایک پیغام پہنچا ہے تو ان کو یہ پتا چلا ہے کہ اگر میک میں کا سربراہ جو کہ ایک فادر فگر کی حیثیت رکھتا ہے تو ان کے لئے کوئی جواز نہیں ہے نیگٹیوٹی کا یا لیک آف ڈسپلن یا الڈسپلن طریقے سے اپنے کسی بھی ایکشن کو کرنے کا تو انشاءاللہ نہیں ہوگا ہم نے اپنے جو شہدہ ہیں ان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑا شہدہ کے لوائکین کو ان کے گھروں میں ہمارے لوگ تمام کے گھروں پہ گئے ہم نے ان کو نقد مالی امداد جو فوری طور پر تجیز و تکفیم کی ہوتی ہے یا مہمانداری کا خرچہ ہوتا ہے وہ بھی ہم نے کیا کیسز ہم پروسس کر رہے ہیں ان کے صوبائی حکومت نے وزیداللہ خیبر پختونخواہ نے بڑا کلیرلی مجھے کہا ہے کہ ہماری طرف سے کوئی تاتل اس میں نہیں آئے گا اور ہر شہید کے گھر میں ایک کروڑ روپیہ ان کا قانونی وارث کا بھی ایک ایشو ہوتا ہے قانونی وارث کا سرٹیفیکیٹ انہیں خود دینا ہوتا ہے کہ بیوہ لے گی باپ لے گا بھائی لے گا بچے لیں گے کون لے گا کئی دفعہ ایک سے زیادہ بیوائیں بھی ہوتی ہیں تو وہ قانونی وارث کا تائین ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر ان کے گھروں میں جو صوبائی حکومت کی ارسے پیکنج ہے ریلیف پیکنج ہے وہ بھی انشاءاللہ مل جائے گا قریہ جی آپ نے ہمیں جوائن کیا ناظرین معظم جان ساری صاحب آئی جی خیبر پختنخواہ میں بتا رہے تھے کہ جو احتجاج کا معاملہ ہے اس کا سیاہ کو سباک کیا تھا اور اس کو اب یہ کس طرح ڈیل کر رہے ہیں اب ہم ٹرینٹس کی طرف جاتے ہیں سیاسی معاملات ٹرینٹ کر رہے ہیں عمران ریاض خان کو رہا کرو اس کی اوپر ایک لاکھ سی اوپر ٹویٹ ہو چکے ہیں پاکستان میں جنگل کا قانون تقریباً پونے لاکھ ٹویٹ اس پر ہو چکے ہیں تو آپ یہ جان سکتے ہیں کہ اس ٹرینٹ کو کون چلا رہا ہے جو ہی فواج چہدری کا معاملہ سامنے آیا شیخ رشید کا معاملہ سامنے آیا اب عمران ریاض کو پکڑا تو اس کے بعد چند گھنٹوں کے اندر یہ ٹرینٹس بنے اور یہ چلنے لگے اور ظاہر ہے اس میں ایک ہی قسم کے ٹویٹس آ رہے ہیں اور ریاست کو اور حکومت کو لطاڑا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کس طرح شخصی آزادیوں کے اوپر بہت بڑی ضرب ہے عمران خان وز رائٹ اس کے علاوہ یاسر عرفات جو دوبارہ سے سیلیکشن کے موڈ میں واپس آ گئے ہیں بہت عرصے سے نگلیکٹڈ تھے ان کا بھی ٹرینٹ چل رہا ہے جو ہم نے ٹویٹس آپ کے لئے سیلیکٹ کیے ہیں شیخ رشید کی گرفتاری کی حوالے سے ہیں بروکن نیوز ہے ایک پیروڈی اکاؤنٹ ہے اس کے اندر ایک تو انہوں نے لکھا کہ پوری عوامی مسلم لیگ ہی گرفتار ہو گئی کیونکہ شیخ رشید صاحب کی پارٹی جو ہے بس وہ خود ہی ہیں تو اس وقت انہوں نے کہا کہ جی وہ پوری پارٹی کی گرفتار ہو گئی پھر شیخ رشید صاحب چونکہ کہتے ہیں کہ جیل میری سسرال ہے تو اس پر بروکن نیوز نے کہا کہ کوئی بھی سسرال خوشی خوشی نہیں جاتا سب جاتے وقت روتے ہیں شیخ رشید کا تنقید کرنے والوں کو